سی پیک کے لیے پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں ایک میز پر بیٹھ گئیں پاکشین مشترکہ ویکنیزم کا مشاورتی اجلاس نون لیگ پیپلز پارٹی تحریک انصاف اور مولانا فضل الرحمن سمیت تمام سیاسی جماعتوں کی شرکت اس آگدار نے کہا سی پیک پر تمام سیاسی جماعتیں ایک پیش پر ہیں سنیڈر علی زفر بولے سی پیک پاکشین دوستی کا ویجن ہے منصوبوں کی تکمیل میں تیزی لانے کی ضرورت ہے مولانا فضل الرحمن نے کہا پاکشین تعلقات سب کی مشترکہ سوچ ہے سی پیک پر قومی اتفاق ارائے ہیں چینی وزیر لیو جیان چاہو نے کہا دونوں ممالک کی قیادت نے باہمی تعاون کا بلیو پرنٹ دے دیا سیاسی جماعتوں نے اس کو حقیقت بنایا ہے پاکستان اندرونی اور بیرونی خطرات سے تب ہی نکل سکتا ہے جب تمام سیاسی جماعتیں سیاسی اور سماجی استحکام کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر آگے بڑھیں سی پیک کو سیکیورٹی خرچات متاثر کر رہے ہیں سیکیورٹی کے بغیر کاروباری ماحول بہتر نہیں ہو سکتا امید ہے مشترکہ کوششوں سے پاکستان شرینی سرمایہ کاروں کی منزل بنے گا مغربی اثر سے میڈیا اور سوشل میڈیا پر سی پیک سے متعلق افعاہوں کو سنجیدگی سے لینا ہے بہتر یہ ہوتا کہ حکومت وقت اپنے تمام اتحادیوں سے اور خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی سے وہ پہلے سے بات چیت کر کے یہ بجٹ بناتے ہیں تاکہ ہم اپنے رائے دے سکے بلاول بھٹو کا شہباز حکومت سے وجہ پر مشاورت نہ کرنے کا شکوا کہا بہتر ہوتا حکومت پیپلز پارٹی سے بات چیت کر کے بجٹ بناتی ہماری رائے موجود ہوتی تو بہتر انداز سے آگے بڑھ سکتے تھے شکایات کو دور کرنے کے لیے جو ہو سکتا ہے کریں تاکہ مل کر بجٹ پاس کریں اور ملک کو معاشی مشکلات سے نکالیں امید ہے وزیدعظم شہباز شریف وعدے پورے کریں گے عوام کو حق دلانے تک جدو جہو جاری رہے گی مسلم لیگ نون کی پیپلز پارٹی کو منانے کی کوشش ناکام مذاکراتی کے میٹیوں کا ساڑھے چار گھنڈے تک جاری رہنے والا اجلاس بے نتیجہ ختم ترقیاتی بجٹ پاور شیڈنگ فارمولا پنجاب کے بواملات زیر غور ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی اپنے مطالبات کو تسلیم کرانے کے لیے ڈٹکئی پی ایس ڈی پی بیسن کے شیئرز میں اضافہ کا مطالبہ جنوبی پنجاب میں انتظامی اختیارات بھی مانگ لیے نون لیکی نواز شریف اور پنجاب حکومت سے بات کرنے کی یقین دہانی کمیچیوں کا دوسرا اجلاس آئندہ دو روز میں رکھنے پر اتفاق وزیراعظم شہباز شریف نے نیشنل ایکشن پلان کی اپکس کمیٹی کا اجلاس آج طلب کر لیا اپکس کمیٹی کا اجلاس آج دوپہر ایک وجہ وزیراعظم ہاؤس میں ہوگا آرمی چیف وفاقی وزراء چار وزراء عالی اور تمام آئی چیز شرکت کریں گے اجلاس میں نیشنل سیکیورٹی سے متعلق اہم فیصلے متوقع وزیراعظم خبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کی محسن نکوی اور آویس لغاری سے ملاقات لوڈ شیڈنگ پر تحفظات وفاقی وزراء کے سامنے رکھ دیئے کہا احتجاج عوام کا حق ہے لوڈ شیڈنگ کی خلاف احتجاج کرنے والوں پر پرچے نہیں کار سکتے نشاندہ ہی کی جائے بجلی چوروں کے خلاف ایکشن لیں گے وزیر طوانائی بولے مفت بجلی کا بوجھ بردارت نہیں کر سکتے لائن لاؤسز والے علاقوں میں لوڈ شیڈنگ مجبوری ہے محسن نکوی کا معاملات مفاہمت سے حل کرنے کا مشفرہ وزیر آزم شہباز شریف سے چینی وزیر لیو جیان چاؤں کی ملاقات دو در فتح لوکات سمیت تاون بڑھانے پر تبادلہ خیال وفوت کی سطح پر مزاکرات شہباز شریف نے کہا سی پیک منصوبوں کی جل تکمیت پاکستان کی اقتصادی ترقی میں اہم کردار ادا کرے گی گورنمنٹ تو گورنمنٹ اور بزنس تو بزنس شراکرداری بڑھانے پر اتفاق چینی وزیر کی نائے وزیر آزم مثالگار سے بھی ملاقات سی پیک کو معاشی صورتحال پر تفصیلی گفتگو آرمی چیف جلل سید آزمونی سے چینی وزیر لیو جیان چاؤں کی ملاقات علاقائی امن و استحکام سمیت باہمی دلچسپی کی امور پر تبادلہ خیال سی پیک پر پیشت کا جائزہ لیا آرمی چیف کا چین کے ساتھ اسٹرٹیجک شراکرداری کے لیے پاکستان کے غیر مدزلزل عظم کا عیادہ سی پیک کے لیے مکمل تعاون کا وعدہ چینی وزیر کا سی پیک پر ہونے والی پیشت پر اتمنان کا اظہار بروقت تکمیل کے لیے چین کے عظم کا عیادہ مہمان خصوصی نے علاقائی امن و استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے پاکستانی کوششوں کو بھی سراہا مولانا فضل رحمان نے کہا سی پیک پر پاکستان میں قومی اتفاق رائے ہے منصوبے کو دونوں ممالک کی عوام کے لیے فائدہ مند بنانا چاہتے ہیں علاقائی مسائل پر دونوں ممالک میں ہمانگی پائی جاتی ہے سینیٹر سید علی زفر بولے سی پیک پاکشین دوستی کا ویجن ہے ملک میں سیاسی استحکام کی ضرورت ہے کاروبار کے لیے قانون کی حکمرانی اور عدالتوں کا زیادہ کام کرنا ضروری ہے ہماری خارجہ پولیسی میں پاکشین دوستی کی سب سے زیادہ اہمیت ہے وطن کے پانچ بہادر بیٹے وطن پر قربان کرو میں سیکیورٹی فورسز کی گاڑی بارودی سرنگ سے ٹکرا گئی پاک فوج کے پانچ جوان شہید دشتگردوں کے خاتمے کے لیے علاقے میں آپریشن آئی ایس وی آر نے کہا گھراؤنے فیل کے مرتقے وفراد کو انصاف کے کٹہرے میں لائے جائے گا سیکیورٹی فورسز دشتگردی کی لانت ختم کرنے کے لیے پرعظم ہے طبیعی امداد کے لیے اسپتال منتقل سوال اسپتال کراچی سے کینسر کے علاج میں استعمال ہونے والی چھہتر ہزار گولیاں چوری کیے جانے کا انکشاف چھتیس کروڑ مالیت کی گولیاں چوری کرنے کے الزام میں دو اسپتال ملازمین کے خلاف مقدمہ درج کینسر کے علاج میں استعمال ہونے والی گولیاں گزشتہ برس ستنہ فروری سے چھپی ستمبر کے دوران غائب ہوئی کراچی کے مختلف علاقوں میں تیز بارش سرجانی ٹاؤن، نورت نازم آباد نورت کراچی، بحریہ ٹاؤن میں بادل برسے گلشن ممار، آئی آئی چندریگر روڈ ملیر کین، کورنگی میں بھی بارش صدر گلشن اقبال میں بھی بادل برسے اچانک بارش سے گرمی میں کمی سڑکوں پر ٹرافک متاثر کیلیکٹرکی شہریوں کو بڑلی کے کھمبوں سے دور رہنے اور احتیاطی تدابیر کی ہدایت بلوچستان کا نو سو تیس ارب روپے کا بجٹ پیش سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں پچیس فیصد تک اضافہ گریڈ ایک سے سولہ کے ملازمین کی تنخواہیں پچیس فیصد بڑھیں گی گریڈ سٹرہ سے اوپر ملازمین کی تنخواہوں میں بیس فیصد اضافہ ہوگا پنشن پندرہ فیصد بڑھانے کی تجویز ترقیاتی بجٹ کے لیے تین سو اکیس ارب روپے مخلص صحت کے لیے ستاون تعلیم کے لیے ایک سو چھبیس ارب روپے سے زائد رکھنے کی سفارش ملاو البھٹو کا ایک بار پھر سیاسی جماعتوں کو مزاکرات کا مشفرہ کہا ملک پہ سیاسی بہران اور نفرت کی سیاست اروش پر ہے اسلام آباد کے سیاستدان ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے کو تیار نہیں سیاسی جماعتیں اپنی انا سے ملک اور معیشت کو نقصان پہنچا رہی ہیں حکومت ہو یا آپوزیشن عوام کے مسائل حل کرنا ہمارا فرض ہے نظام کی بہتری کے لیے جمہوری قوتوں کو ایک دوسرے سے بات کرنی چاہیے سیاسی جماعتیں آپس کی لڑائیاں ختم کرے تو مسائل حل ہوں گے آپوزیشن لیڈر عمریوب خان قومی سبلی میں وزرہ کی غیر حاضری پر برس پڑے کہا قابل شرم ہے کہ بجٹ کی بحث میں وزرہ نہیں وزرہ کی تنخواہیں بند کی جائیں جب تیس پیکر نے نون لی کے تو وزیراعظم کو بتائیں تارک فضل چودھری بولے وزیراعظم اجلاس میں آئے تھے آئندہ بھی آئیں گے وزیر خزانہ اہم اجلاس میں گئے ہیں سنیٹرز بجٹ میں سیل سیکس بڑھانے پر پرس پڑے قائمہ کے میٹی خزانہ کا اجلاس چیئر وین سلیم آنویوالا نے کہا ایف بی آر اگلے سال کہے گا سیل سیکس 20 فیصد کر دیں ٹیکس دینے والوں پر مزید بوجھ ڈالنا آسان شملی فراز بولے بدقسمتی ہے کہ ملک کا وزیر خزانہ ایک بینکر ہے میں بھی بینکر رہا ہوں مجھے میں فائنانس کا کچھ پتا نہیں تنخواہ دار پتا نہیں کیا کریں گے پتا نہیں وہ ڈاکہ ماریں گے یا چوری کریں گے سنیٹر محسن عزیز نے کہا پہلے سمگلنگ کنٹرول کریں پھر ٹیکس بڑھائیں گورنر خیمر پختونخواہ کا وفاقی حکومت کو علی امین گنڈا پور سے بات چیت نہ کرنے کا مشورہ فیصل کریم کنٹی کی وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات لوڈ شیڈنگ سمیت دیگر امور پر بات چیت گورنر نے کہا گریڈ سیشنز پر قبضہ سیول نافرمانی ہے نو مائی کو بھی یہی ہوا تھا ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹنا وفاقی حکومت کی کمزوری ہے آئی جی خیمر پختونخواہ کو ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے بلاوالبھٹو بھی لوڈ شیڈنگ پر بول پڑے کہا سولہ اور اٹھارہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے عوام بجلی کا بل بھی ادا نہیں کر سکتے بجلی پہنچانے والے اداروں پر اعتماد ختم ہو رہا ہے سندھ میں غریب عوام کو مفت سولر کی سہولت دیں گے نوجوانوں کو روزگار دیں گے الیکشن میں کیے وعدے پورے کریں گے کراچی کے مختلف علاقوں میں آٹھ سے دس گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ شارٹ پال سات سو میگا وارڈ تک پہنچ گیا نیو کراچی، سرجانی ٹاؤن، نورت کراچی، نورت نازم آباد لیاکت آباد میں بجلی کی بندے، شرنگی ٹاؤن، لیاری، لانڈھی اور بلدیا ٹاؤن کے علاقے بھی متاثر کے الیکٹرے کے مطابق لائن لوسز والے تیس فیصد علاقوں میں لوڈ مینجمنٹ کی جا رہی ہے وزیرالہ پنجاب کی عید میں صفائی آپریشن پر عملے کو شاباش مرگم نواز نے کہا عید پر صفائی انتظامات دیکھ کر اچھا لگا شہر کے ساتھ ساتھ پہلی بار دہی علاقوں کی بھی صفائی ہوئی پنجاب کے دمام ازلا میں ویس مینجمنٹ کا نظام لا رہی ہیں چترہ پنجاب پروگرام جاری رہنا چاہیے گلی محلوں کو روزانہ صاف رکھنا ہے وزیرالہ خبر پخونخواہ علی امین گنڈا پر کیا ڈالا جیل حمد بانی پی تیا اسے ملاقات ذرائع کے مطابق پارٹی امور اور ملکی حالات پر گفتگو کی گئی ٹیرمین سینٹ یوسف رہزا گلانی نے کہا سی پیک دونوں ملکوں کی ترقی کا زامن ہے منصوبہ پاکستانی محیشت کے لیے ریر کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے سپیکر آیاز صادق بولے سیاسی جماعتوں میں روابط سے تعلقات کو فروغ ملے گا وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا سی پیک پر قومی اتفاق کے رائے موجود ہے سیاسی جماعتوں کا ایک میس پر بیٹھنا ایک پیج پر ہونے کی دلیل ہے اینوہ ویبل پارٹی ہینا ربانی کھر نے کہا سی پیک کے لیے تمام سیاسی جماعتیں ایک پیج پر ہیں خالد مقبول صدیقی بولے تعلیم کے میدان میں چین کے ساتھ تعاون کے خواہاں ہیں افرہ سے آپ خٹک نے کہا مستقبل میں مشترکہ خوشحالی امن پر مبنی ہے مشاہد حسین سید بولے سی پیک کو نقصان پہنچانے کے لیے غلط خبریں پھیلائی جا رہی ہیں منزہ حسن نے کہا سی پیک سے معاشی ترقی اور استحکام آ رہا ہے ملک میں ہفتہ وار مہنگائی کی شرعہ میں اضافہ شرعہ تئیس فیصد سے بڑھ گئی تمامٹر، آلو، پیاز، دودھ، دہی، انڈے کی قیمت بڑھی شیری گوشت، آٹا، دال ماش، مونگ، الپی کی قیمت میں بھی اضافہ ایک ہفتے میں پانچ اشیاں سستی ہوئی حضیر اعلیٰ سر فراز بکٹی نے کہا وفاقی حکومت کی سپورٹ کے بغیر بولتستان کی ترقی ممکن نہیں گیس سرچارجز کے پچاس ارب روپے واجب الادا ہے وفاقی حکومت کو اپنا ایک روپے بھی نہیں چھوڑیں گے چیلنجز سے واقف ہیں یکم جولائی سے گوڈ گورننس کا امتحان شروع ہوگا دن کے وزیر آپ پاشی جام خان شورو کا سکھر بیراج کا دورہ مرمتی کام کا جائزہ لیا کہا پانی کے دباؤ سے بیراج کے دو دروازوں کو نقصان پہنچا بہریہ اور شپ یارٹ کی ٹیموں نے دریاء میں اتر کر معاینہ کیا آج ریپورٹ موصول ہو جائے گی بیراج کے اسٹرکچر کو نقصان سے بچانے کے لیے نہرے بند کر دی گئی نہرے کو کھولنے کی ٹائم لائن نہیں دے سکتے پنجاب میں بلدیاتی انتخابات ہلکہ بندیوں کی حتمی اشایت یکم ستمبر کو ہوگی الیکشن کمیشن نے شیڈیول کا اعلان کر دیا ہلکہ بندیوں کی ابتدائی اشایت 23 جولائی کو ہوگی 24 جولائی سے 7 اگست تک اتر ازاد جمع کرائے جا سکیں گے موسیقی